اشہد ان محمد الرسول اللہ وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قَدْ فَسَّلْنَ الْآیَاتِ لِقَوْمِيَةِ ذَكَّرُونَ ہم نے اپنی آیات خود تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عیدو صلی اللہ علیہ دار السلام وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وہی ان کا مددگار ہے کشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بَسَبَبْ ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنے عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان کو سب کو يَا مَعَشَرَ الْجِن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنس واقعتن تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے عزازین نے کہ تو دیکھے گا وَمَا تَجَدُ أَقْسَرُهُمْ شَاکِرِين کہ ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جائے گی يَا مَعَشَرَ الْجِن قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنس تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنس اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غیرت درہ جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں جو ہے ہتھیا لیا اور شکار کر لیا ربنا وہ یہ کہیں گے ربنا اسْتَمْتَعَابَ بَعْدُنَا بِبَعْدِن پروردگار ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے یہ ہم سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موقع بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائیں قَالَ أَوْلِيَاهُنَ الْإِنس ربنا اسْتَمْتَعَابَ اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تُو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی قَالَ نَعْرُ مَسْوَاكُمْ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ قَالَ دِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَاللہ اب تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش سواء اس کے جو اللہ چاہے اِنَّ رَبَّكَ حَقِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے وَقَذَالِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ عَبَادٌ بِمَا کَانُوْا يَقْسِبُونَ اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کبائی کی وجہ سے یَا مَا أَخْشَرَ الْجِنِّ وَلِنْ سَأْلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محضوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ہو کیا تمہارے پاس نہیں آگئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کیلئے بھی رسول ہیں اَقُصُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ جُو سُنَاتے تھے تمہیں میری آیات وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ اَنفُسِهِنَا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور عَلَى ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ اور وہ خود گواہ ہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مقالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فَلَمْ تَقُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا عَلَىٰ قَالُو اس مصورت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں کننہ مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذَعَلِقَ أَنْ لَبْ يَكُنْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَاهِ بِذُلْبٍ وَأَحْلُهَا غَافِلُونَ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بسکیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہل و ہا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی وَمَا كُلْنَا مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا یہ سورہ بن اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استحال جس سے کسی قوم کی جڑ کارت دی جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بیرست کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بلکل مبرہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیم منصیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُونَ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیک و کار بھی سب ایک جیسے نہیں وَبَدْكَار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اسے کی جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَةَ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اتعاط سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذُرْرَحْمَا رَحْمَتْ وَاجَا ہے اِن يَشَعْ يُذِبْكُم اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَعْ اور تمہارے بعد جن کو چاہے وہ لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے كَمَا عَنْ شَعْكُمْ مِنْ ذُلِّيَتِ قَوْمِ آخَرِينَ جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم آتھ تھی عرب میں بڑی زبردست پھر سمود کے قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے موجود میں آئی پھر سمود کو بھی حلا کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہلِ ایمان تھے وہ کہیں چلے گا حیرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم موجود میں آگئی فرمائی جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر اسی اور قوم کو لے آئیں گے اِنَّمَا تُو عَنُونَ اللَّا آغَات جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی وَمَانْ تُمِ مَوْجِزِينَ اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہے گے قُلْ يَا قَوْمِ مَلُوا عَلَى مَقَانِتِكُمْ اِنِّ عَامِلِ اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے تین سال تک تو مجھے شعب بنی حاشر میں محصول رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے زباہ کر دیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر پار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حفشہ کتنے حجرت کرے تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو قُلْ يَا قَوْمِ مَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ اِنِّ عَامِلِ مجھے جو کرنا ہے وہ میں کرنا ہوں جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَتُ الدَّارِ تو انقرید تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت وراح وراحان ہے اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ ظَالِمُونَ یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْصِ وَلَنَعَمِ نَصِيبًا اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے چونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداوں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندووں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہیں مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گارڈ یہ ایک ہی ہے ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہن قدیر میں کل شاہن علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کے صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہیں اسی طرح اہلِ عرب کیا کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹے چھوٹے دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہیں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈویت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے اب دو ان کے معاشقے طریقے تھے یا تو بھیڑ پکڑیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بوتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر نکال دیا صدقہ کی اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آقن نظرانے ہونے چاہیے اب اگر کہیں کسی وقت کوئی بدقت آگئی مصیبت آگئی تو اللہ کے حصے میں سے تک نکال لیتے تھے اپنے بوتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے یہ بوت جو ہے وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا انکشامت تو فوراں آ جائے گی اللہ دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے یہ جیسے ہمارے انتحاد میں عام بچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا دفت افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کی کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قدم کی اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت وہ نہیں جانتے سر پر مسندت ہیں فما کانا لشرکائہم تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لئے فلا یسلو علی اللہ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وما کانا للہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لئے فہوا یسلو علی شرکائہم وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا سامائی احکمون برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وَقَذَالِكَ ذَيَّنَ لِكَثِينِ مِنِ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اَوْلَادِ اِمْ شُرْکَاؤُم اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لئے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا ہے لِيُرْدُو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کریں وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دیں یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیٹ چڑھا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْا فَعَلُوهُ اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑیے ان کو دفع کیجئے ان کو اور جو بھی افترابادی یہ کر رہے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ عَنْعَامُ الْوَحِرْسُ الْحِجْرِ حَرْسُ الْحِجْرِ اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لا يَتْعَوْهَا إِلَّا مَنْنَشَاءَ اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بِعْزَا مِہِمْ ان کے اپنے خیال میں وَأَنْعَامُ الْحُرِّمَ ذْهُورُهَ اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئیں ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اوٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وَأَنْعَامُ الْلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں نہ مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ ہیوانات کے بارے میں وہ تیہ کر لیتے تھے کہ ان کو جب زبا کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے اور یہ سب افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائیوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خالصت اللے ذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وَأَيَّكُنْ مَحْتَتَن اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فَهُمْ فِيِيَ شُرَقَات تو پھر وہ کھائیں گے برد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سَيَجْزِهِمْ وَصْفَهُمْ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کر رہی ہیں کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آباؤں وعداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہیں اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقین اللہ حکیم اور علیم ہیں قَدْ خَسِرَ الْيَدِينَ قَتَلُوا اَعْلَادَهُمْ صَفَمْ بِغَیْرِ عِلْمٌ اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور ہماقت سے بغیر علم کے وَحَرَّمُوا مَا رَضَقَهُمُ اللَّهُ افتران علی اللہ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شہ جو اللہ نے امہ دی تھی اور افتران کرتے ہوئے اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے قربانیہ دی جا رہی ہے بوتوں کی بھیر چڑھائی جا رہی ہے اس سارا دین جو ہے گھڑ بھڑ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلیہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات ماروشات وغیرہ ماروشات وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے جیسے انگور کی ہوتی ہیں ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سارا دینا پڑتا ہے خود ان کی اندر تنہ اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے ماروشات یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی یعنی ریل کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے عام کا درخت ہے تو ماروشات وہ ہیں جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے والنخلہ اور خجور کے درخت والزرعہ اور کھیتی مختلفاً اکلوہو جس کے ذائقیں بڑے بڑے مختلف ہیں والزیتونہ اور زیتون والرومان اور انار متشابہ وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کے ذرا اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے اس میں مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیبلی ایک ہی ہے کلو من سمرہی زاس مرا کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں وَآتُو حقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکاة ہے یہ ایسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکاة ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو آتُو حقَّهُ ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو وَآتُصْرِفُ اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُصْرِفِينَ اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں وَمِنَ الْعَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرْشَ اور چوپائوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو باربرداری کا کام لیتے ہو ضائع باتیں باربرداری ہونے کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ ہمولتن ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجدات کرنے جاتے ہیں ہمولتن وَفَرْشَ کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں قُلُو مِمَّا رَضَقِكُمُ اللَّهِ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں ہمولہ بھی اور فرشہ بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اور شَيْطَان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين لِقِينًا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سمانیت آزواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو تو صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دورانِ ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جارہا ہے سمانیت آزواج یہ آج قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ بکری میں سے دو بکرا اور بکری آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مونسوں کو حرام کیا ہے یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مونسوں کے ان پر جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کچھ ہے تو سم کے لیے اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے نئے قوانی بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا ان کی سند ہے نبعونی بعلم انکنتم صادقین مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْإِبْنِ اسْنَئِن اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وَمِنَ الْبَقْرِ اسْنَئِن گائے میں سے بھی دو ہیں ان میں بھی دو دو ہیں قُلْ آزَكْرَيْنِ حَرَّمَا مِنْ اُنْ سَيَن پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْنْ سَيَن یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افتراہ کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے لَيُضِلَّ الْنَاسَ بِغِیرِ علم تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت دن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دور آیا جا رہا ہے کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شہے میں جو میری طرح وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرح وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانے وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شہے ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم راتائمین کھانے والے پر یتا مہو جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے اللہ یکونم بیتتن سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریف جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے منخنقہ ہو متردیا ہو معقوضہ ہو وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مردنے سے پہلے کوئی اچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے یعنی ایک خون وہ ہے جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائیگر مارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رائی جائے گا وہ حرام نہیں مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے زبا کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ یعنی اے کہ سور کا گوست ہو فَإِنَّهُ رِجْسِ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلاً ناپاک ہے اَوْ فِسْقًا یا یہ کہ وہ ناجائز ہے ہو اَوْ هِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اصطان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فَمَنِسْتُرْنَا غَيْرَ بَاغِن لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کی اندر حد سے بڑھنے کی غیرہ باغن نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو وَلَا عَادِن نہ حد سے زیادہ بڑھیں صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْنَاكُنْ لَذِيذُ فُرْ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھڑ ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جس سے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھڑ ایک ہی ہے ایک ہی نہ تو کھڑ والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جزاں کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی وَعَلَىٰلَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ عَذِيزُ وَفُرِمْ اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناکھن والے جانور کو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُعُومُ وَحُمَا اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی اِلَّا مَا حَمَلَكْ زُحُورُ وَحُمَا سِوَا اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں دگی ہوئی ہے عَبِ الْحَوَایَا یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو اَوْ مَقْتَلَطَ بِعَظُمْ یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی ذَلَكَ جَزَيْنَاهُمْ بِقْبَغْئِئِ یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے فَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے فَإِنْ قَذَّبُوْكَ پھر اے دبی اگر یہ آپ کو جھٹلا جائے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی وسی رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراں نہیں پکڑ رہا نہ فوراں موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مولد ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مولد دے رہا ہے لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات اِنَّ بَثْ شَرْبِ بِكَرْشَدِيد پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا مو پھیرنے والا نہیں ہوگا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا عَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَائِ انقریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرق کرتے نہ ہمارے آباؤ و عداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھرایا وہ تھا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھرا دیا ہے اللہ تو اللہ کو لشعن قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجتیاں انسان کرتا ہے قُلْ حَلْ إِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ان سے کہیے قَذَالِكَ قَذَّمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاقو باسنہ یا تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مدہ چکھ لیا قُلْ حَلْ إِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہو چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو اِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ذن کی اور عشقل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے کیا بات کریں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتماع میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رٹ کر دیا معقول طریقے سے ترہ ترہ سے تمہیں ہر بات سمجھا دیئے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ یہی سے امام الہند شاولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغہ اللہ کی مکمل حجت قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائن ہو چکی فَلَوْشَا لَحَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنِ واحد میں تمہیں سب کو حبو بکر صدیر جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لئے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے ہیں قُلْ حَلُمَّ شُرَادَاكُمْ الْلُدِينَ يَسْحَدُونَ عَنَّ اللَّهَ رَمَحَادَا کہ یہ طرح لاؤتو سی اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پات گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے مَت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے وَالَّذِينَ لَا يُمِنُنَا بِالْآخِرَتِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہے جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں قل تعالیٰ وَطْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کہیے آو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے موانگ افتو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب عیساق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اس طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے درہ زیادہ وسیع پیوانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوٹھے رکوعوں میں اسی کا یہ خلاصہ ہے مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا آرام کہ تم نے یہ مقری حرام کی ہوئی ہے یہ اوٹ ران کیا ہوا ہے اس کو بد کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے کوئی شئے اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شئے کو حرام کیا ہے اللہ تشلکو بہی شہین نمبر ایک سب سے بڑی حرام شئے سب سے بڑی اس کی حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شئے کو شریک نہ ٹھہرا نمبر دو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراں بعد حقوقِ والدین کا تذکرہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُ مِنْ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفرسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھریں کیسے پالیں ان کو نَحْنُوا نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ ہم تمہیں بھی رسو دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار وَلَا تَقْتُلُوا الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنُ اور دیکھو بے ہیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہو خفیہ ہو اور خواہو اعلانیہ ہو وَلَا تَقْتُلُوا الْنَفْسِ الْنَتِحَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم چھہر آیا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتلِ عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتلِ مرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیا مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر جس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وَاللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اِلَّا بِالْحَقُ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہیں اصل چیزیں یہ ہیں بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے کابلو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيَ عَسْنَ دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریق سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے مال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جہری لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہیں یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بیوات آ چکی ہیں حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّ اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وَأَوْفُ الْكَهْلِ وَالْمِيزَان جب ناپ کے دو تو پورا دو جب تول کر دو تو پورا دو بِالْقِسْتِ اَقْلِ کے ساتھ انصاف کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ وَسْعَحَا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی مصفت کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ وہ افضادہ کی جو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے دنڈی ماری ہے تو یہ بھی ذرا حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تُنہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمعش کے اندر جب بھی کہیں بات کرو انصاف کی بات کرو خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانب داری نہیں ہونی چاہیے یعنی جو بھی اہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے اہد کیا یا کنابد ہو یا کنابد ہو یا کنابد ہو اس کو پورا کرو جو اہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے اس کو پورا کرو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہیں انسانی کردار کی عظمت کی باتیں دعال لکم تذکرون کہا کہ تم رسیعت اخذ کرو اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایچ پیچ پگڑنیاں اور یہ لمبی چھوڑی جو ہیں وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورک دھندے یہ نئی دین یہ ہے پس اس کی پیرمی کرو اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائیں ادھر چلا جائیں یہ پگڑنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڑنڈی ادھر جا رہی ہے تم سواہ سبیل پر سینے راستے پر قائم رہو یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے سن مہاتے نا موسیٰ کتابہ تماماً عالل نذی احسن پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر عالل نذی احسن و تفصیل لے کل شہ اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے لی تھی وہ جو ٹین کمانمنٹس اندر حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے قرآنک ورشن آف دی ٹین کمانمنٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسر اور چوتھے رکوبے ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآنک ورشن ہے یہ ہے جن حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایت ابن موسیٰ کو کتاب دی تھی تماماً پورا کرنے کے لئے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے موسنین کے لئے اور ہر شئے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی بلاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے اب یہ کتاب ہے جو ہم نے ناظری کی ہے مبارک بڑی بابرکت ہے تو اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ببادہ تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے کہ سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نذیر نہیں آیا فقط جاکم بشیر و نذیر تو دیکھو آگیا ہے بشیر و نذیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دی آئے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے کتاب تو دی گئی تھی دو گروہ کو ہم سے پہلے جو عوضیوں کو دی گئی کتاب جو عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے وہ آخذہ کائے کا ہم سے پوچھتا کس بات کی ہم سے پہلے دو گروہ کو دی گئی تھی ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتا عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی معاصمہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو اے مشتقینِ عرب اے بنی اسماعیل تمہارے پاس آگئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف رسولم من اللہ يَتْلُوْ صَحْغَمْ مُطَحْرَةٌ فِيهَا قُتْبُ الْقَيِّبَةُ وہ بینا آگئی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَتُمْ اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فَمَنْ عَزْدَمُ مِمْ مِنْ قَذَّبَ بِعَيَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وَسَدَفْ عَنْهَا اور اس سے پہلو چُرائے پہلو تحی کرے کنی کترائے سَنَجْزِ اللَّذِينَ يَسْتِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں سُوْاَلْ عَزَابِ بِمَاکَارُ يَسْتِفُونَ بہت بُرے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث ہَرْ يَمْ ذُرُونَ إِلَّا اَن تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَعَيَاتِ یَا رَبُّكَ وَعَيَاتِ یَا بَعَذْ وَعَيَاتِ رَبِّكِ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسے زمین پر حساب کتاب ہونا جَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِعَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمُ تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پرے بادےوں میں کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ لیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہوگیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر ابھی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاکی بادو آیات ربکہ لا ینفعو نفسا ایمانوہا کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبل جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا او قسمت فی ایمانہا خیرہ یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کمالیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نے ایک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمالیا تھا کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَانْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَهِ اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدتِ عدیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑ تھی کان الناس و امتن واحدتن لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڑنیاں لے گا ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے اس صراطِ مشتقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڑنیاں علیدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے جو شرط کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا عجر بلے گا اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا فلا یجزا اللہ بسلا تو اسے نہیں صدا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی صدا جتنی بدی ہے اتنی لیکن نیکی کا بجوہ جتنی چاہے وہ دے دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی آگے واللہ یضائح لیمی شاہ اور دونہ چوگنا کرے وَهُمْ لَا يُظْلَمُون لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قُلْ اِلَّنِي حَدَانِ اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قُلْ کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیئے ہر ایک کو قُلْ اِنَّنِي اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیس رکوعوں پر مشتمل صورت یَا يُوَا لَذِينَ آمَنُوا کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ سے مفتبو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تب ہی جبکہ اللہ کی راہِ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہم رب نجعلنا بنہم قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيم عَنِیفًا وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے عبراہیم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِين اور یقیناً عبراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے قُلْ پھر دوسرا قُلْ آگیا اِنَّ صَلَاطِي وَنُسْقِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقف کریں تیہ کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کیونکہ اصل شئے یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے وَبِذَلِكَ عُمِرْتُو اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلا فرمہ بردار میں خود ہوں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرح بروے سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُ قُلْ نَشَئِ یاکہ وہ تو ہر شئے کا رب ہے وَلَا تَقْسِبُ لَقُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی بڑائی کوئی کمارہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا مبار اسی پر آئے گا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِذْرَ اُخْرَا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گشری اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِذْرَ اُخْرَا کیونکہ نفس کا لفظارہ جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلیٹری اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا سُمَّا الَا رَبِّكُمْ بَرْجِوَكُمْ پھر تمہارے ربھی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور وہی جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ السلام تو وہ پوٹنشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا کہ خلافت کا اخدار ہو گیا اس اعتمار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ہے ایک قوم کے بعد دوسری اس کی پیچھ آنے والی یہ بھی ہے خلائف الارض جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بھی لاسکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ فَرَفَعْبَعَذَكُمْ فَاقَبَعَذِن دْرَجَات اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دی ہے کسی کو کوئی ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو جسمانی صلائیت زیادہ دی ہے جس کسی کو صحت جسمانی دی ہے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ مختلف مقصصیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لئے تاکہ تمہیں آزمائے لَيَبْلُوَكُمْ بَلَا يَبْلُوْ آزمانا جانچنا ابتلاع اسی سے باب افتعال ہے امتحان ابتلاع اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ لِقَاب یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور اور رحیم